بیدت کرنے والوں کو کرائے پر مکان یا دکان دینا ہمارے گاؤں میں ایک درگاہ ہے جہاں لوگ بہت شرک اور بیدت کرنے آتے ہیں اس گاؤں میں ہماری جائداد بھی ہے کچھ دکانیں اور مکان کرائے پر دینے کے لیے بنوائے ہیں جو لوگ درگاہ پر آتے ہیں تو کیا ہمارے لیے حلال ہوگا اگر نہیں تو پھر ہم کیا کریں بنت سید احمد انڈیا سے آپ نے رہائش کے لیے چونکہ ہوتل بنائے ہیں گھر بنائے ہیں تو آپ رہائش کے نیت سے دے سکتے ہیں آپ کوئی درگاہ کے لیے آئے یا مسجد کے لیے آئے یا اس کا ہیڈک ہے بہتر تو یہی ہے کہ نہ دیں آپ جو درگاہ کے لیے آ رہے ہیں بہتر یہی ہے لیکن اگر دے دیا تو اس کی آمدن حلال ہوگی کیونکہ یہ گناہ میں آپ کی طرف سے براہراس معاونت نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو اس نیت سے دیا ہے کہ رہنے کے لیے دیا ہے کوئی بھی آ کے رہے لیکن اسپیشل اگر اس نیت سے آپ نے بنائے ہیں کہ درگاہ والوں کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے یہاں ظاہرین آتے ہیں اور ان کے لیے رہائش کی جگہ نہیں ہے تو چلو ہم یہاں رہائش کی جگہ بناتے ہیں تاکہ ان کی ٹینشن ختم ہو جائے تو پھر ہی آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہو گا یہ عمل لیکن اگر آپ نے صرف اس نیت سے بنائے ہیں کہ کوئی بھی رہنے کے لیے آنا چاہے تو اگر کوئی آتا ہے درگاہ کی نیت سے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے اس میں انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے اور احتیاط اس میں ہے کہ آپ جو ہے ہوتل میں یا رہائشی جگہیں جو آپ نے بنائی ہیں وہاں ایک بورڈ لگا دیں اور اس میں یہ لکھ دیں کہ درگاہوں پہ جس طرح سے آج کل حاضری دی جارہی ہے اور جو کچھ کیا جارہا ہے شرعن یہ حرام عمل ہے اس پہ قرآن و سنت کی روشنی میں یا علماء کے فتاوہ بغیرہ وہ لکھ کے لگا دیں تو اس سے اور زیادہ بے غبار معاملہ ہو جائے گا شوہر نشا کرتا ہو تو بی بی کیا کرے میری شادی کو ایک سال ہونے والا ہے میں صرف تین مہینے شوہر کے ساتھ رہی ہوں پھر میں والدین کے گھر رہے رہی ہوں میرا شوہر آئیس کا نشا کرتا ہے اب میں اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہوں تو وہ طلاق نہیں دے رہا اس صورت میں میں کیا کروں بہت ہی گندہ کام کر رہا ہے جی اللہ اس کو ہدایت دے آئیس کا نشا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے باقی یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا گزارہ مشکل ہے اور مسائل زیادہ پیدا ہوں گے آپ کے لیے تو طلاق کا مطالبہ کرنا آپ کے لیے جائز ہے اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے شوہر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے نہیں دیتا تو پھر آپ کو اسی کے ساتھ گزارہ کرنا پڑے گا کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے عورت کو کوٹ کے ذریعے طلاق کا حق اس وقت دیا ہے جب شوہر بیسک اور بنیادی حقوق ضائع کر رہا ہو مثال کے طور پر آئیس کا نشا کرتا ہے اور اس نشے میں آکے بے تہاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے آپ کو خطرہ ہے کوئی جان کا خطرہ ہے اس سے یا کوئی بہت زیادہ ٹورچر کرنا شروع کر دیتا ہے یا وہ آپ کا بیسک نانفقہ ہی نہیں اٹھا رہا ہے اس طرح کی اگر کوئی بیسک جو نکہ کی جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ واضح طور پر پامال ہو رہے ہوں تو پھر آپ کوٹ کے ذریعے نکہ کو ختم کروا سکتی ہیں لیکن اس میں بھی خود سے کیس نہ کریں بلکہ ماہر مفتیان اکرام کو پوری صورتحال بتا کے وہ جو آپ کو میتھڈ بتائیں جو طریقہ بتائیں خلا کا کیس دائر کرنے کا اس طریقے کو فالو کر کے کوٹ میں کیس کریں لیکن اگر ایسا نہیں ہے آپ کے بیسک بنیادی حقوق ادا کر رہا ہے تو محس شوہر کی کسی برائی کی وجہ سے اس سے نفرت کی وجہ سے طلاق کا مطالبہ کرنا تو جائز ہے مگر جب تک شوہر طلاق دے گا نہیں طلاق ہوگی نہیں تو مطالبہ آپ کر سکتی ہیں لیکن اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے نہیں دے دے تو پھر آپ گزارہ کریں اسی کے ساتھ اور کسی اور طرح سے اس کی اصلح کی کوشش کریں آپ علماء کے بیانات سنائیں یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ اس کو میں کس طرح سے ٹھیک کروں ہدایت دے اور میاؤں کو اس قسم کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے میکگھی کے ساتھ